ہلو نمشکار آدھ آپ دوستوں یہ جو زندگی نام کا عجائب گھر ہے نا اس میں ایک سے ایک نایاب ایموشنز ہیں کبھی تو روکتے روکتے بھی بے ساختہ خوٹوں پہ بہ جانے والی حسی ہے تو کبھی دل کی گہرائیوں سے امر کر آنے والا اور آنکھوں کے ذریعے بہ جانے والا بکھر جانے والا سمندر ہے کبھی oh my god سچی اس نے ایسا کیا والا قوتک ہے تو کبھی oh no damn it والی حتاشہ ہے تو کبھی فرسٹریشن ہے کبھی آجیٹیشن کبھی ڈپریشن ہے کبھی افیکشن کسم کسم کے ہیں یہ ایموشنز ٹھیک اسی طرح کسم کسم کے ایک سے ایک نایاب ہیں ہمارے سلائسز جو ہم لاتے ہیں آپ کی اسی شو میں جس کا نام ہے ایک سلائس زندگی دوستو آج کے ہمارے گیسٹ کو میں جناب مبارک ازیم آبادی کے شیر سے انوائٹ کروں تو مناسب ہوگا کہ ہسی ہے دل لگی ہے کہہ کہے ہیں تمہاری انجمن کا کیا پوچھنا جو آج زندگی کا سلائس لانے والے ہمارے گیسٹ وہ جادوگر ہیں جو ہسی جیسی درلب یعنی ایکسٹنکٹ ایموشنز کا کاروبار کرتے ہیں اور وہ بھی صرف اپنی نٹکھٹ آنکھوں سے اور چار لائنوں کی انویسٹمنٹ سے سمجھے جی آج زرہ الائچی ادرک والی خاص چائے بنوائیے گا کیونکہ سیدھے مارواری ہریانوی فلیور والا سلائس لے کر آ رہے ہیں سوپرسند جانے مانے آپ کے چہیتے واتپٹو ہسی رسکویں شری سریندر شرما جی نمشکر شرما صاحب آپ کا ایک سلائس زندگی میں بہت بہت سواگت ہے سر سر آپ سے باتچیت کرنے کا ہمیں جو سوابھاگیں ملا ہے تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جس اندوستان میں پلے بڑے ہیں میں جس بھارت کی بات کر رہی ہوں اس دور میں ماتا پتا کی ہمیشہ اپنے بچوں سے خاص قسم کی اپیکشہ ایکسپیکٹیشن رہا کرتی تھی انہیں لگتا تھا کہ بچے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا کسی بہت بڑے کاروبار میں جائیں جس میں بہت منافع ہو سر آپ شریرام کالج آف کاملز کی گراجویٹ ہیں ایک بہت ہی پرسٹیجیوس اور مانا ہوا کالج ہے اور اس کے بعد آپ نے ہرس کو اپنا پروفیشن بنایا تو سر یہ رجحان کس طرح سے ہوا گھر میں سے کسی پرکار کا کوئی آپ کو ویروت نہیں سہنا پڑا اور کیسے سوچا بنا ایک بروت تو کبھی بھی میرے ماتا پتانے نہیں کیا اور اس سمیں کی بات ایک بات کہنے چاہتا ہوں کہ میرا خود کا بیفس ہے تھا فادر کا جی ایرابیدیک دوائیوں کی فیکٹریہ کی ہماری دو اچھا جی ایک دوائی میں ایک گاو کے اندر میرا مقصد دوسری کو دیکھنا اور میں سمال بھی رات کرتا پڑ چاہے جی اس کا سوق لگ گیا دوست تو ایسے کچھ دوست مل گئے جن کا کچھ کام نہیں تھا بس کالیج کے اندر یہ دوسرے کی ٹھنک ہے اس نے تھا تو اس دوران میں سیکنڈ ڈیر میں فیل بھی ہوا کیونکہ میں نے سیکنڈ ڈیر میں دوستوں کی سنگت میں لگبا پچاسی فلمیں دیکھتی اور اس میں آٹھ میں سے سات جو ہمارے دوست تھے سات پیل ہوئے ایک پاس ہوا اس کو ہم نے باج میں کئی دنوں تک اس سے بوجتار بند کر دی اس نے نیم کا اولنگن کیا وہ ہم سے ویدہ ہونے کے بعد شام کو چھ سات بجے گھر جا کر پڑتا تھا اور ہم نے کبھی پڑھائی نہیں کی اور پھر دوسرے جہاں تک اس کا رجحان ہے ہمارا ایک نیم رہا کی کالیج کی کتاب کے علاوہ یا کلاس یا ڈینڈ کرنے کے علاوہ ہم نے کبھی انگریجی کا استعمال لی کیا پتا وہ ہماری بھاشا تو جو تھی انگلیج جو تھی ہماری بی قوم کے لیے ایک جرورت انواری بھاشا تھی اس نے مشکلو اس کے علاوہ انگریجی کا کوئی استعمال لی کیا تو ہنڈی اپر تھی لگاؤ بھی رہا اور یہاں تک کعوی کی با کمیتا کی بات ہے تو میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈائیبیٹک آدمی ہو تو کیا ہلوائی کی دکان نہیں کھل سکتا جی بالکل درست فرمایا تو سر اپنے بھی آپ یہ دیکھیں ہربنس رائے بچن جی ہیں پھر آپ سراب جی ہیں یہ انگریجی کے پروفیسر ہے اچھا اردو کے بڑے شہر ہندی کے بڑے شہر تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کا من کہاں ہے وہ جہدہ بہت 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 اچھے سر سر آپ نے بات کرے کہ کالج میں آپ دوستوں کی کھچائی کرتے تھے اور آپ یہی آپ لوگوں کا دوست میں زیادہ میری ہوتی تھا اچھا اس سارے مل کر کے جو ہمارا گروپ لیڈر تھا وہ مل کر کے بس مجھے کھہستے تھے اور پھر میں ایک ایک اکیلے پکڑتا تھا ایک ایک کو اس کی بدلہ لے سکو میں اپنا تو سر ابھی جو دیکھنے کو ملتا ہے آپ کی قویتاؤں میں اس میں زیادہ تر کھچائی آپ اپنی دھرم پت نیجے کی کرتے ہیں تو آپ کی بہت سی کھچائی میں آپ نے ان کی جم کر کھچائی کی ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے اس بات میں ناراض ہو جاتی ہو یا پھر نیجے جندگی میں بھی وہ آپ کو اس بات کو سراتی ہیں کہ آپ ان کی کھچائی کرتے ہیں یا کبھی شکایت کرتی ہیں یا کبھی آپ کی بولتی بند کر آ دیتی ہیں کچھ بتائیں گے پہلی بات میں اسے سکائیت کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے کیونکہ جو کمائی ہوتی وہ ہی تو لیتی یہ کھچائی کی اچھا یہ ٹھیک ہے بلکل درست اگر میں کھچائی کرنا بند کر دوگا تو اسے معلوم ہے کمائی بند ہو جائی اب میری کمائی بند ہوئی تو اس کی بھی بند ہو جائی میں تو اس کی طرف سے ڈیپورٹیشن پر کام کرتا ہوں ساری کمائی اسے دیتا ہوں جے خرچہ پھر وہ مجھے دے بہت اچھے سار جیب خرچے کا مجھے مانگ کی کہاں کھرچی ہے بھگوان ان کی کمائی بنائے رکھے اور آپ کی جیب خرچے بھی ہوئی بنائے رکھے ہمارا من لگا رہے گا سار لکڈاؤن پر آتے ہیں سار بھارت میں بہت لمبے ٹائم پر لمبے سمیں تک لکڈاؤن رہا اور اس سمیں ہم آسٹریلیا میں بھی وہ لکڈاؤن دیکھ رہے ہیں اور ہمارے یہاں وہی ستھیتی ہے سار اس لکڈاؤن پر پتی پتنی کے دامپتے جیون کو لے کر بہت سارے جوکس بنے جو ووٹس اپ پہ یا سوشل میڈیا پر جگہ جگہ بھوم رہے ہیں تو اس میں دامپتے جیون کا ایک دوسرا سروپ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر جو پارمپری کام پتی اور پتنی کے ہوتے ہیں اس سے اُلٹ پتیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے کیا آپ کے ساتھ لکڈاؤن میں کیا کیا گزری سار لوگڈاؤن میں بہت ساتھ اس لیے نگوزری کی ہم دونوں نے اپنے اپنے کمرے علیہ کر لیے تاس ہی ایک دوسری سکل نہیں دیتی پڑے جگڑا ہونے کا بطا بھی نہیں ہوتا اور جہاں تک گھر کے کام کی بات ہے تو میرے گھر میں شروع سے ہی ایک کھوک رہا ہے اور ایک دو سرونٹ سفائی کے رہے ہیں گھر سے بھی جو آتے ہیں وہ آتے ہیں تو لوگڈاؤن کا مجھے اس لیے سرنی کیا اور پھر میکسیم لوگڈاؤن کے پیرڈ میں میں گھر سے باہر رہا اچھا اچھا لیکن میں ایک ہسپیٹر سے جڑا ہوں اور تو یہ اوکسیجن کی کبھی نہیں پڑ جائے اس لیے رہا کے ایک ڈیڈ ڈیڈ بجے بھی مجھے اوکسیجن سیلینڈر کے لیے جہاں پلانٹ لگے تھے وہاں جانا پڑتا تھا بہت بہت مہان کام ہے یہ اور میں ہی کہہ رہا ہوں کہ لوگڈاؤن میں ہم ہی گھر میں بیٹھیں گے تو یہ بات اگر ڈاکٹر سوچ لیں سفائی کرمچاری سوچ لیں تو پھر کیا بات ہے لوگڈاؤن سے ڈڑنے کی کیا بات ہے اور میرے مطلب ہے کہ سب ہی سرکاروں نے اس دیش میں ایک دہست بنا دیا بیماری یہ ایک سمسیاں تھی اس کو ایک ماتر سمسیاں بنا دیا اس وقت جو ستیتی ہے یہی ایک ماتر سمسیاں دیکھ رہی ہے اور اگر یہ بیماری ہمارے ملک میں دو کروڑ کو ہوئی یا تین کروڑ کو ہوئی لیکن دماغ میں ایک سو پہتیس کروڑ کے ڈاکٹی یہ یہ سب سے بڑا اپناہت ہوا ہے ان دنوں ہم لوگ دہست میں رہنے لگ گئے اتنی دہست ہوگی باپ کی شتہ کو بیٹ آگنی نہیں دینے گیا لاوارس کی طرح ہسپتال والوں نے اس کو ڈالا دیا ہے ایسے بہت سے بہت سے بھائی چطر دیکھنے کو ملے ہمیں سرا میں نے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک قوی ہوتا ہے سچا قوی اس کا یہ نیتک کرتا ہوئے ہوتا ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو اپنے پڑھنے والوں کو نہ صرف ان کا منورنجن کرے بلکہ اپنے سمیں کے راجنے تک ساماج ایک جو ستھیتی چل رہی ہے اس کا بیویچن بھی کرے جو کہ آپ سمیں سمیں پر کرتے یعنی ایک honest confession expression sorry honest expression کے راستے میں کوئی بادھائیں آسکتی ہیں یہ یہ راستہ آسان ہے کبھی کے لئے نہیں آسان نہیں یہ یہ راستہ لیکن پہلے اتنی دکت نہیں تھی جب آج کیونکہ سننے کی شمتہ لوگوں میں ختم ہوگی نیتہ ہوتا ہے چاپلوس ہی پسند کرتے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ چاپلوس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے بوس آلوچنا اور ویروت کو ایک جیستہ مانتے ہیں جبکہ یہ بالکل بپری سبد ہیں آلوچنا آپ کو سجک کرتی ہے ویروت آپ کو گائل کرتا ہے ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ آپ جس پت پر ہیں کوئی بھی جس پت پر ہیں اس میں آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں اگر ہم کو غلط قویتہ لکھتے ہیں تو ہمارے مجھور قویوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں کہیں کہ اس طرح کی قویتہ لکھنی ٹھیک نہیں ہے اور حاصل کرو اپہاس مت کرو آج ہم سب لوگ اپہاس کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہمیں اس میں آند ملتا ہے ہمارا سکھ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دو گاڑیاں میرا دکھ یہ ہے کہ میرے سگے بھائی کے پاس تین گاڑیاں ہیں دوسرے کا سکھ میرا دکھ ہو گیا اس لئے تکلیل بڑھتی پہلے یہ سید کبھی بھی کوئی ستیتی نہیں رہی بگل والوں کے پاس سمپن ہوتا تھا تو ہم اس کی سمپنتہ ہمیں سکھ دیتی تھی آج اس کی سمپنتہ مجھے دکھ دیتی سچ کہا سر سر آپ اتنی حمد دکھاتے ہیں گاہے باہے اکثر آپ بہت ہی نربھیک وقتا ہوئے یا سٹیٹمنٹس دیتے رہیں ہمیشہ آپ کے جو بھی ویڈیوز جو بھی انٹرویوز ہم نے دیکھے ہیں ان سب میں یہ نظر آئے کہ آپ کے سٹیٹمنٹس بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ دو سے شروع ہوئی اور اب بھی دو پر ہی ہے پھر آپ نے کہا پھر آپ نے کہا کہ پارٹی جیت جاتی ہے دیش ہار جاتا ہے یہ بھی بہت 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 بڑی اور بہت گہری بات تھی سر تو سر آج کی جو پریستھیتی ہے ابھی آپ بتا رہے تھے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ پارٹی تو کوئی نہ کوئی جیتے گی پر کیا آپ کو اس وقت دیش جیتا ہوا لگ رہا ہے یا ہرا ہوا لگ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کئی سالوں سے سدیوں سے بول کہا رہا ہے رازنیتی جیتی ہے چاہے کامریس کی پارٹی رہی ہو چاہے بھاسپا کی پارٹی رہی ہو کسی اور کی پارٹی وہ سمسیا کو کرتے ہیں اور کر کے پھر اس کے دیتا بنتے ہیں سمسیا کو حال اس لئے نہیں کریں گے کہ سمسیا مر گئی تو ان کی نیتیا گری بھی مٹ جائے وہ سمسیا کو بنانے میں بہت بڑا یوگدان پیدا کرتے ہیں چاہے جاتی کے نام پر چاہے دھرم کے نام پر چاہے کسی بھی نام پر کیونکہ آدمی کو جوڑ کر دیش چلانے کے لیے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمی کو توڑ کر ساسن کرنے کے لیے کننگ نیس کی چیلا کی کی ضرورت ہوتی ہے اب قابلیت آپ میں رہی نہیں تو آپ چیلا کی سے ملک کو ایک کرنے آدمی کو توڑ کر ساسن کر رہے ہیں میرا ماننا ہے جس دن آدمی کو توڑ کر کے آپ ساسن نہیں کر پائیں گے اس دن ملک توڑنے کی بات کریں گے جتنے بھی ملک بنے ہیں ایک اور دو کی لڑائی کے بنے ہیں دو نے سوچا کہ جب تک یہ بیٹھا ہے تب تک میں تو پردان منتری بننے سے رہا تو کیا کروں ملک توڑ دوں تاکہ میں پردان منتری بن جاؤں جتنے بھی ہمارے راج میں مکھ منتری کے اور سنتسٹوں کی جھگڑ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں میں دوسرا یہ سوچتا ہے جب تک یہ مکھ منتری میں تو آؤں گا نہیں تو ایسا کرتا ہوں کہ راجے توڑنے کی بات کروں جتنے راج بنے ہیں ایک اور دو کی لڑائی کی بنے جتنے دھرم کے ٹکڑے ہوئے ہیں ایک اور دو کی لڑائی کے ٹکڑے ہیں اور وہ مہال لوگ کہہ پر یہ بات اگر آپ جنتہ سمجھ لے تو پھر کیا بات ہے سر آپ ہریانہ سے ہیں اور ہریانہ میں ہر بیٹھر ہر گلی ہر چوپال میں بچہ بچہ بھی راجنیتی کی باتیں کرتا ہے سر آپ نے کبھی سوچا کہ کیا آپ راجنیتی کی طرف جائیں گے کبھی کوئی راجنیتی پارٹی جوین کریں گے کبھی ایسا ویچار کوئی الیکشن گھڑنے کا ویچار آپ کے منہ میں آیا میرے من میں نہیں آیا مجھے ایک ٹیم میں بھاجپا کی طرف سے بھی آفر بلہ تھا اٹھاتر اور رسی کی بات بتا رہا اچھا جی بعد میں راجیب غاندی جی نے کہا تم راجنیتی میں آج جاؤ اچھا میں نے اسے ایک ہی بات کی کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کبھی سامنیم نے کبھی تا پڑھنا جاؤ بہت خوب سر میرا ماننہ ہے کہ ہم اپنے فیلڈ کے بات سہیں تو کسی چپڑا سی کیوں بنے واہ اور جو بھی کالاکار دوسری پتر سے راجنیتی میں آیا اس کی دو کوڑی کی عجت رہی راجنیتی میں اس کو لے تو لیا لیکن بعد میں اس کی کوئی پوچھ نہیں رہی وہ ایک چپڑا سی طرح سے ادھر ادھر ایک دوسرے کے پاس جس کے پیچھے بھیڑ بھاگتی تھی وہ بھیڑ کے پیچھے بھاگ نہیں لگیا سر بہت ہی کمال کے بات ہے اور واقعی آپ اپنے فن کے بادشاہ ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے لگے میں آپ کے مجھ سے سننا چاہوں گی کیونکہ بولیوڈ کے جو ایکٹر ہے منوش کمار جی انہوں نے ایک بار کہا تھا اور آپ کی تلنا انہوں نے فرنچ لیڈر نپولین بونپاٹ سے کی تھی تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کی نپولین جیسی کیا کرکو یہ آپ میں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولا میں تمہیں نہیں نہیں سر جھوٹ تو نہیں ہر آدمی اپنی انڈیزویلٹی کے ساتھ رہتا ہے ایک ہے کہ ایک چار پنکتیں ہیں اس کی جی پلیز تن بہراغی ڈیر وڈ کپڑے پہل لیے لیکن من آنوراگی تن بہراغی من آنوراگی قدم قدم دوسواری ہے جیون جینا سہج نہیں ہے بہت بڑی فنکاری ہے اور جیسا ہو کر بھی کہ میں بائی جاتھو میں کچھ لوگوں کا کھولا پانے ہیں کچھ اپنی مکاری ہے بہت اچھے یہ بہت 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 نہیں ہے یہ لیکن ایک بہت بڑے کبھی کا یہ پنکتیاں ہیں بہت اچھے سر کہ آپ جیسے ہوں ویسے رہوں بہت بناو میرا ماننا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں کبھی بھی زندگی میں پوچھتے ہیں کیا سندیش دینا چاہیں گے دیش کی جنت اور میں ایک ہی جوابت دیتا ہوں کی جتنے بھی سندیش دینے والے ان سے بچ کر رہا ہوں اپنی خود کی سوچ رکھو کسی کی رہا پر مت چلو ایسی رہا بناو جس پر لوگ چلیں بڑا project لے کر بڑا 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 تو تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں سر بھول بھال بھی گیا اب کسی کو اوپر کیا لکھا جائے میری خواہ ہاتھ سے اپنے اوپر کرنا زیادہ بہتر بڑا ٹھیکے سر آپ تو خیر چار سے پانچ درشک ہو گئے جو آپ درشکوں کو اپنے ہاتھ سے سے لُبھا رہے ہیں ان کا منورنجن کر رہے ہیں تو اتنے ورشوں میں ہاتھ سے رس کی شیلی میں جانرہ میں کئی طرح کے پریورتن آئے ہیں جیسے نکر ناٹک ہوا کرتے تھے پھر اس کے بعد تھیٹر دھیرے دھیرے سے لپت پرائے ہونے لگا اور پھر فلمیں بننے لگیں اور پھر ابو ٹی ٹی آ رہا ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے رس میں بھی کوئی پریورتن آئے ہیں آپ کچھ بتانا چاہیں گے جیسے آج ہمارا ہاتھ سے ہے جو منچ کا ہے اور جو چینل کا ہاتھ سے اس میں بڑا فرق ہے اتنے ہی فرق ہے کہ ہماری ٹی آر پی کلچر کو کپڑے پینا جنے سے بڑھتے ان کی ٹی آر پی کلچر کی کپڑے اتارنے سے بڑھتے بہت ہم وہ کہتے ہیں جو آپ کو سننا چاہیے وہ وہ دکھاتے ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری بہت ہی مجھے مجھے پادم شری ملی لیکن آج تک میرے لیٹر پیٹ پر میرے ویسٹنگ کارڈ پر میں نے پادم شری نہیں لکھایا اچھا اچھا کیونکہ میرا ماننا ہے کہ ٹھیک ہے جو مل گیا بہت بڑی بات ہے سر سب ایسا نہیں سوچ پاتے بہت بہت بڑی بات ہے سر سر آپ آپ پرم کروا کر کے کر میں لگایا اچھا میں نے جو پادم شری لنے گیا اس کی جو پورٹوں تھی میں نے پوش میں نہیں ڈالی دوسرا نے ڈالی میں نے نہیں ڈالی اچھا کیوکہ بھی چیز جو ہاثل ہو جیسے پد ہے پد کا مطلب ہوتا ہے پرشدی پد اور پیسہ کب چلا جائے اس میں یہ آپ کی ہائٹ کیا ہے آپ کا پیسہ لو آپ میں گہرائیں کتنی ہے کانگری کے پاس کوئی پد تھا کیا یا پیسہ تھا یا پرشدی تھی لیکن اس دیفت کا آدمی ایک لنگوٹی اور ایک لاتھی کے سہارے اس نے بس سامراجے کو بھگا دیا جو پورے دیس کے اندر ورڈ کے اندر ساسم کرتا تھا جس کے راجے میں صورت چھپتا نہیں تھا تو یہ آپ کی گہرائی ہے اور خلیل جبران نے ایک واقع کہا ہے بہت بہت فلوس پر رہے کہ کسی جالیم راجہ کو اس کے سنگھاسن سے ہٹانے چاہتے ہو تو ایک بہت دیکھ کر لو آپ کے من میں اس کا سنگھاسن تو نہیں ہے اگر آپ کسی بھی برائی کو خاتم کرنے چاہتے ہو یا ختم کسی لیتا کو ہٹانے چاہتے ہو اس لیے نہیں ہٹا رہے کہ وہ خراب ہے اس لیے ہٹانے چاہتے ہو کہ میں اس کی جگہ ہوں سر گہری بات ہے اور آپ کے باتوں کی گہرائی کا تو اندازہ ہمیں آپ کے باتوں بات کرنے کے طریقے سے اور آپ کے منستیتی سے اس طرح سے لگ جاتا ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ دو گاڑیاں سکھ نہیں ابھی آپ نے انٹرویو کے دوران ہی کہا کہ ہمیں آج کل دو گاڑیاں سکھ اور اپنے سگے بھائی کی تین گاڑیاں دخ دے جاتی یہ بہت واسطہ بکتا کی بات ہے اور گہری بات ہے پر سر آج کی جو یوہ پیڑی ہے اس کا عامومن دیکھنے کا طریقہ کچھ نظریہ تھوڑا سا الگ ہے وہ کچھ الگ دھنگ سے سوچتی وہ سوچتی کہ اگر اچھا دیکھو گے نہیں تو اس تک پہنچو گے کیسے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ ان کا اچھیومنٹ کا طریقہ ان کا اچھیومنٹ کو دیکھنے کا طریقہ بہت اللہ ہے میں آپ بیڑی سے کہتا ہوں سب سے کہتا ہوں خوب اچھا چڑھو آسمان چھو لو اچھائی کا ایک بات دیکھتے رہنا کہ تمہارے پاؤنے جمین تو نہیں چھوڑی اس سے کرو آپ خوب اچھو جندگی میں اور ایک بات دیکھ لو وہ ہسی کسی کے آنسوں کی قیمت پر تو حاصل نہیں کیا آپ نے بڑی بات سا تو ان کی اچھائی نہیں ہوتی پیڑ کی اچھائی تو آپ پاؤن جمین میں لہت پت رہنے چیئے تب جا کر کے ہائٹ آپ کتنی بھی کرو آپ پلبوتے پر ہوگی جیسے میری قویتہ کی اچھائی نہیں ہوتی ہے پتن کی اچھائی ہوتی ہے پیڑ کی کہ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی دھرتی میں گڑا ہوتا ہے جب کی پتن کی اچھائی ٹکی رہتی ہے دور پہ جو کی ہوتی ہے کسی اور کے ہاتھوں میں جو جب چاہی اسے اچھائی اٹھا دے جب چاہی کسی سے لڑا دے جب چاہی کسی پر گرا دے اب تم ہی سوچ لو تم پتن کی اچھائی پانا چاہت یا پیڑ کی کیونکہ پیڑ کی اچھائی پانے کے لیے دھرتی میں گڑنا جروری ہے اور پتن کی اچھائی پانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں دور دینا آپ کی مجھگوری ہے بہت اچھے پتن کی اچھائی پانے کے لیے کسی کے ہاتھ میں دور دینا آپ کی مجبوری ہے بہت کمال سے بہت ہی کمال کسی اور کے بھروسے ہے آپ کے بھروسے نہیں ہے وہ اچھائی بہت کمال سر آپ ہندی اکیڈمی کے اپادیاکش بھی رہے ہیں اور نئی جو پیڑی ہے نئی جنرےشن جو بلکل ویسٹرن کلچر کے پرتی اندھ بھکتی ہے ان میں ان میں جیسے ہندی لپت پرائس ہی ہوتی جا رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس تھی کے بارے میں ہندی کے بارے میں میرا ایک ماننا ہے ہندی پیٹ کی بھاسا نہیں بن پائی من کی بھاسا بنی اس لیے لوگ ہندی سے علاق ہوگی دکت ہندی کاویتا کی بھی نہیں ہے کسی کی نہیں ہے دکت ہندی لپی کی بھی ہے آج جو ہندی لکھی جاری ہے وہ رومن لپی میں لکھی جاری اور اس سے بری اور ستھی تو ساری بھاہرکی بھاہشاں کی ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو کار لانے والی پڑھائی تو سکھائی لیکن سانسکار دینے والی شکسہ نہیں دی سانسکار دینے والی شکسہ کون دیتا ہے یا تو دادہ دادی دیتے ہیں یا نانیت دیتے ہیں اب ہم شادی ہوتے ہیں یا اس کے ہوتے ہیں ایک سپوسیس کرتے ہیں کہ ہم آلک ہو جانے ہیں تو بچے جو ہے وہ آیا پا انہیں پالتی ہے دادہ زادی نہیں پالتی ہے تو ٹوٹتے پروار آپ کو لگتا ہے بہت بڑا کارن ہے سر تھوڑا سا ہلکے پھل کی طرف روک کرتے ہیں سر اگر آپ کی وہ فیمس چار لائنہ کوئی ایک آپ سنا دیں ہمارے درشکوں کے لیے تو نہیں وہ تمہیں سنا ہی دیتا ہوں خود جیسے کی میں نے اپنی پتنی کی خوبصورتی کے گھنٹا ہے لیکن پتی کچھ بھی کہتے ہیں پتنی اس کا دوسر ہی ارث نکال میں نے کہا پتنی جی بےروں ارادوں بلکل ہی نیک ہے تو سیکھڑوں میں ایک ہے گھر والی بولی بے وکوف مد بناو باقی نرنان میں کو آنے یا بتاو بہت خوبصورتی بہت خوبصورتی بہت خوبصورتی پتنی کے گھنٹ بھی نہیں گا جیسے میں نے اپنے بچے کو اتنی اچھی شکسا دی لیکن پتنی نے اس کو بھی گلت ہوتھی لے جیسے میں نے کہا پتنی جی میں چھوڑا نے رام بننے کی پریڑنا دے رہی ہوں کتنو اچھو کام کر لے گھر والی بولی میں جانو ہوں تھے چھوڑا نے کیوں رام بنانو چاہو ہوں آئیں یہاں دس رت بڑھ کر تین گھر آڑی لانو چاہو آپ کچھ بھی کر لو جیسے ایک نے کہا کہ پتنی کا میری دو لاک کی لاتری نکلی آئی سوار پہ کی لاتری کی ٹکٹ کھری تو پتنی نے پہلا سوال یہی کیا سوار پہ آئے کہاں سے سر آپ کی یہ جو چار لائنیں ہیں کمال کی ہیں سر یہ سب کے ساتھ ایسے جھوڑتی ہے سیدھے جا کے کیونکہ سب کو اپنی کی زندگی کدرشتان لگتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں پتنی کے ساتھ ہاتھ سے کر رہا ہوں اپہاس نہیں کر رہا بہت ہی سوچ ہے جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ سے جو آپ کی یہ سب سے زیادہ میری فین لسٹ میں مہیلاؤں کی نام آتا ہے جی بالکل سر میں سب سے اوپر ہوں مجھے نہ بھولیے گا سر آپ کے سیدنی میں تو میں خوب گیا ہوں دو تین بار کاری کرم ہوئے ہیں اچھا جی سر اب آپ پھرسے تشریف لائیے بہت بہت اچھا لگے گا ایک مایا کر کے ہے ایک ریسٹورنٹ ہے اور ایک تولانی جی ہے ان کا کوئی ہوتل ہے سر آپ کا سواگیت ہے اب پھر آئیے اور بہت اچھا لگے گا سر اس سے پہلے ہم جاتے جاتے چھوٹا سا گیم کھیلنا چاہیں گے اپ کے ساتھ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس کو ہم تیسٹی بائٹس بولتے ہیں اس میں میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی اور دو بکلک دوں گی آپ کو کوئی بھی ایک بکلک چننا ہے اس سے ہمارے درشکوں کو پتہ لگے گا کہ اور تھوڑا آپ کی پسنیلیٹی کے بارے میں جان سکیں گے تو سر اگر آپ آ گیا دیں تو میں شروع کروں جی تو سر آپ کا پسندیدہ قویتہ کی بھاشا کا لہزہ کیا ہے راجستانی مارواری یا ہریانو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس میں ہندی بھی ہے مارواری بھی ہے اور ہریانوی بھی ہے اچھا تو کوئی ایک چننا ہو تو سر نہیں بتائیں گے جب ایک پیور راجستانی میں نہیں لکھا نہ پیور ہریانوی میں لکھا نہ سدھ ہندی میں لکھا میں نے بھاشا کو اتنا سرل کیا کہ کسی بھی دیش کے کسی بھی پرانت میں چلا جاؤ 37 گھڑ کے انٹریئر دنتے وڑا آدیباسی علاقے میں بھی میری بھاشا کویتہ اس لیے سنی جاتی ہے کیونہ یہ لگتا ہے یہ تو ہندی بھول رہا ہے جی جی سب سے جڑتی ہے یہ بھاشا بلکل ٹھیک تو سر دوسری بات کہ آپ کو اپنا سویم کا کونسا روپ پسند ہے ریڈیو ایف ایم کی پروگرام شرمہ جی سے پوچھو والا یا کوی گوشتھی میں چارل نائنا سنانے والا میرا وہی پسند ہے جس میں سامنے جنتا بیٹھی باہ تو یہ نے کوی گوشتھی کبھی گوشتھی کبھی سمبیلن ایسے بھی کبھی سمبیلن ہوتے تھے جبھی دوسر درسن نہیں تھا کبھی لاک کی بھیر آتی تھی آج بھی کہیں تیس تیس چاری چاری سا جار لوگ آ جانے سر لوگ ڈاؤن کھولے گا تو امید ہے پھر سے وہ پھیل جوتے گی سر آپ کی رچناؤں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی رچناؤں میں سے کون سی سے یادہ پسند ہے مان سرور کے کوئے یا بڑے بڑوں کے اتھپات دونوں میں سے آپ کو کونسی زیادہ پسند ہے یہ میرے بیانگ لیکھ ہیں جو چار سال میں میں نے لکھے تھے جن کو تین بھاگوں میں باتا میں نے ایک بدھی مانوں کی مورتہ ہے ایک بڑے بڑوں کے اتھپات ایک بڑے بڑوں کے اتھپات مانوں کی مورتہ ہے اس کا سیدھت ہے اس لیے رکھا میرا ماننا ہے کہ مورت آدمی کی مورتہ صرف اسی کو نفشان پہنچاتی ہے بدھی مانوں کی مورتہ ہیں سماج کو سوسائیٹی کو ہر بیقی کو نفشان پہنچ جاتی ہے یہ ایٹم کسی بدھیمان کی تو مرتا تھی بیلکل یہ جو پیارے بن رہے ہیں یہ پیارے ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو جو توڑا جا رہا ہے ایک دوسرے سے یہ بدھیمانوں کی مرتا ہے اور بڑے بڑوں کے اتبات یہ ہے کہ عام آدمی کیا اتبات کر گیا یہ بڑے بڑوں کے اتبات ہی ہیں جو ہمارے ڈیریزن ہو رہے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پریوار بنا دیئے گئے جوین فیملی سے الگ کر دیا گیا یہ بڑے لوگوں کے اتبات ہے مانسور کے کبوے اس لئے رکھی میں نے بھی پورے سنسار کو مانسور مانا اور اسور نے ہمیں یہاں پر ہنس کی طرح سے بچرن کرنے کے لئے بیج دیا اور ہم سب کبوے نکلے اسور کی سب سے گھٹیا کریشن اگر کوئی ہے تو مانس سے ہے کیونکہ باقی جتنی بھی اسور نے رسنا کی سب نے اس کے حساب سے کام کیا سور سمیں سے نکلا چاند نے روشنی بند نہیں کی دینی پانی نے پیاس دو جانے نہیں چھوڑی یاگ نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا وایو نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا جانوروں تک نے پیڑ پودوں تک نے اپنا ایک منوسیٰ ایسا ہے جس نے اس کے حساب سے کام دیکھا ان اربوں میں سے کوئی ایک نانت نکلیاتا ہے کوئی کبیر نکل جاتا ہے کوئی سن نکلیاتا ہے اور کوئی سریندری شرما جی بھی نکل جاتا ہے سر آپ کے پسندیدہ ہاتھ سے رس کبھی کون سے ہیں دو میں سے بتائیے گا شیل چطر ویڈی جی یا الہڑ بیٹانے دیکھو دوروں آلہ گلہ بلکل الہڑ بیٹانے جی ہاتھ سے کو گا کر کے پڑھتے اور انہوں نے بہت اچھی پیروڈیاں لکھی تو آپ کسی انگ ویشیس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پسندیدہ تھا الڑ بیٹانے ری کو گجل کے بارے میں جتنی جانکالی تھی وہ ہندی کے کیا اردو میں بھی اچھے اچھے شائروں کو اتنی سمجھ نہیں تھی اور شیل چطر ویڈی ایسے کبھی تھے جنہوں نے ہاتھ سے کو بھرپور لکھا اور اتنے بڑے انچائی تک پہنچنے پر سب سے بڑیا اپنگ بیٹس میں وہی کرتے اور اپنے اوپر مست کبھی رہتے تھے وہ تو اس لیے آپ کائدوں کی رام اور کرشم کون بڑیس میں چھوٹ کیونکہ اس کے داک سب بھر بھر اس میں چھوٹا بڑا نہیں چھوٹا بڑا نہیں نہیں سر میں تو صرف آپ کی پسند جاننے کی کوشش کر رہی تھی پر آپ جے تو سر اچھا یہ بتانا شاید آپ کے لئے آسان ہوں کہ اگر وقت بتانے کو ملے آپ کو ایک دن بتانے کو ملے تو آپ اپنی کالیج کے دنوں کے رہلات گپتا جی کے ساتھ ایک شام بتائیں گے یا پھر آپ ہندی دباس پہ کعوی گوشتھی میں کھاکا جی کھاکا ہاترسی کے ساتھ کھویتا پات کرنا پسند کریں دونوں کے ساتھ نہیں اچھا کیونکہ دونوں ہی نہیں نہیں اسی لیے آپ کو ایک اماجنیشن جب جوانوں ہے ہی نہیں کس کے ساتھ دیتا ہوں اسی لیے اگر ایک سمیں ملے کہ میں مجھے کوئی سمیں ملے کھالی تو کھالی سمیں میں اپنے ساتھ بتانے میں ملے جندگی بار ہم دوسروں کو جانتے رہے اپنے کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں کوئی بھی وقت ملے تو اپنے کو جاننے کی کوشش کرو سرہ بہت باتوں ہی باتوں میں اتنی گہری باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم اس کو سوچتے رہ جاتے ہیں بہت ہی وششت سوچ پریچائک ہے آپ کی باتیں اور دل تو کر رہا ہے کہ یہ باتیں کرتے ہی جائیں اور یہ وقت تبھی نہ ختم ہو لیکن وقت کا تقاضہ ہے ہمیں آپ سے بدہ لینی ہوگی بہت مزا آیا کہہ کھوں کا دربار ہسی کا یہ جو سامراج آپ نے پیلا آیا وہ ایسے ہی چلتا رہے اور سب آپ کی ان کبیتاؤں میں ڈوبے رہے اور حاصل اس کو انجوئی کرتے رہے اور ہسی میں ڈوبتے رہے اور یہ جیسا کی ہے یہ جہاں بہت اچھا ہسی سے بھرا خوشی سے بھرا محول لے کے بنے اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بدہ لیتے ہیں دھنے والے دھنے والے موسیقی